اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ہماری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اگر ہم گوگل میں چیک کریں کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ کتنے ملکوں میں ویزا فری انٹری ہے یا ویزا انرائیول ہے تو 32 کنٹریز آتے ہیں اور اگر ویکی پیڈیا پہ چیک کریں تو 31 ہے کچھ کنٹریز کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں باقی پھر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں ویزا انرائیول یا ویزا فری یا ای ویزا اگر ان سب کو دیکھیں تو یہ ویزا انرائیول ویزا فری کے اگر بات کریں تو کافی کنٹریز ہیں جن میں ہم لوگ بغیر ویزے کے ویزا انرائیول یا ویزا فری جا سکتے ہیں ان میں قطر ہے سینگال ہے نپال ہے مالدیوز ہے یوگینڈا ہے آزربائیجان کا ای ویزا ہے موزمبیک ہے کمبوڈیا ہے روانڈا ہے روانڈا ہے ملیشیا کا ای ویزا ہے سنگاپور کا بھی ای ویزا ہے اور آزربائیجان کا بھی ای ویزا ہے تو اسی طرح کافی یہ کنٹریز ہیں ای ویزے کی بات کریں تو تقریبا 23 کنٹریز میں ای ویزا ہے ای ویزے کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرونک ویزا جو آپ اپنے گھر پہ بیٹھے پریٹ کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں کچھ کنٹریز میں سات آٹھ کنٹریز ہیں جن میں ویزا آن رائیول ہے تو اس طرح یہ سارے تقریبا 32 کنٹریز بنتے ہیں اور کافی کنٹریز میں ای ویزا ہے الیکٹرونک ویزا ہے ای ویزے کا فائدہ یہی ہے کہ گھر پہ بیٹھے ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سارا پراسس آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہی کر سکتے ہیں دیکھیں ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ کو امبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہی اپلائی کر سکتے ہیں کافی کنٹریز ہیں جو روز بروز ای ویزا کر رہے ہیں جیسے کہ اسٹیلیا ہے نیوزی لینڈ ہے سورینام ہے اور بھی بہت سارے ہیں جو آستہ آستہ ای ویزا کر رہے ہیں تاکہ گھر پہ بیٹھے ہی آپ لوگ سارا پراسس کر سکیں اس میں امبیسی کو بھی کافی فائدہ ہے اور ویسے بھی کافی خرچے بھی آنے جانے کا بچتا ہے اگر پاکستان کے مختلف حصوں میں بندہ رہتا ہے تو اسلامباد جاگر ویزا پلائی کرنا ہے تو کافی خرچے بھی آتا ہے تو ای ویزا اس لحاظ سے کافی بہتر ہے آج میں نے دیکھا تھا ویکی پیڈیا نے ابھی دوہزار اکیس کا جو سٹیٹس ہے پاکستان کا وہ اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے لیکن تقریبا تھارٹی ٹو کنٹریز میں پاکستان کے پاسپورٹ پہ ہم لوگ بغیر ویزے یا ویزا آن رائیول کے جا سکتے ہیں کافی کنٹریز میں ای ویزا بھی ہے اچھا ای ویزے میں کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے یا کیا سٹیکر ویزا زیادہ بہتر ہے یا ای ویزا تو دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سٹیمپ ویزا ہے سٹیکر ویزا ہے یا ای ویزا ہے ایکچلی یہ ہر ایک کنٹری کا اپنا ایک ویزا پولیسی ہے اور اپنی ہی ایک ان کا رول ریگولیشن ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ویزا تو ویزا ہے بیشہ کی سٹیمپ ہے سٹیکر ہے یا ای ویزا ہے الیکٹرونک ویزا ہے جب آپ لوگ یہ اپلائے کریں گے تو ای میل کے ذریعے یہ ویزا ای ویزا آتا ہے آپ اسے پرنٹ نکالیں اے فور پیپر پر پر پرنٹ نکال کے ٹکٹ لیں اور آپ لوگ فلائے کر سکتے ہیں اور ای ویزے کا الیکٹرونک ویزے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ لوگ آن لائن بھی اسے چیک کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور اس طرح جب سے یہ ای ویزے کا پروسس شروع ہوا ہے تو دو نمبری میں بھی کافی زیادہ کمی آئی ہے کیونکہ ہر بندہ آن لائن سٹیٹس چیک کر سکتا ہے تو آپ لوگ جب اپلائے کریں گے آپ کی جب ای میل میں ویزا آئے گا اسے پرنٹ کر کے آپ لوگ جب ائرپورٹ پر جائیں گے تو وہاں وہ آپ کا جو ای ویزا ہے الیکٹرونک ویزا ہے وہ دیکھیں گے اور آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ کر دیں گے آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ویزا آن رائیول اور ای ویزے میں کیا فرق ہے ویزا آن رائیول کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ٹکٹ لینی ہے اور اس کنٹری میں چھلے جانا ہے اور ائرپورٹ کے اوپر وہ آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ کر دیں گے اسے کہتے ہیں ویزا آن رائیول ای ویزا ہوتا ہے جو آپ اپنے گھر پہ بیٹھے اپلائے کریں گے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں ایک اکاؤنٹ بنائیں جی میل کا جو اکاؤنٹ ہے جی میل کا جو ای میل ہے وہ کافی بہتر ہے ان سارے کاموں کے لیے تو ای ویزا اپلائے کرنا بہت ہی آسان ہے کچھ ملکوں کے لیے تو صرف آپ کو جو آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہے وہ ہونا چاہیے بائیو پیج جو ہوتا ہے اسے آپ نے سکین کرنا ہے ایک پیچر اپنی سکین کر لیں اور ڈیبیٹ یا کریڈ کارڈ سے آپ لوگ فیز پے کر سکتے ہیں کچھ کنٹریز کے الیکٹرونک ویزا کے لیے وہ ہوتل کی بکنگ ٹکٹ کی بکنگ تصویر پاسپورٹ کا بائیو پیج اور بینک سٹیٹمنٹ بھی مانگتے ہیں لیکن یہ سارا کچھ سکین کرنے کے بعد آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہی سارا پروسس کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے بھی کنٹریز ہیں جو ای ویزے کے لیے انیویٹیشن بھی مانگتے ہیں ملکہ اس میں انیویٹیشن ہوتل ٹکر کی بکنگ پاسپورٹ تصویر اور کریڈ کارڈ اور بینک سٹیٹمنٹ تو ہر ایک کنٹری کی ڈیفرنٹ ویزا پولسی ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ سارا کچھ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں مقصر یہ ہے کہ ای ویزے کے لیے آپ کو نہ لائنوں میں کھڑا ہونا ہے نہ بیسی جانا ہے گھر پہ بیٹھے ہی سارا پروسس کر سکتے ہیں جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے سکین کر کے رکھیں اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لیں اگر آپ کے پاس ای میل ہے تو اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں اور اس کے بعد آپ سائن اپ ہو کے اپلیکیشن فارم فیل کر سکتے ہیں کوشش کریں جب بھی آپ ای ویزا الیکٹرونک ویزا اپلائے کریں تو جس بھی کنٹری کا ای ویزا اپلائے کریں گے اس کی افیشل ویب سائٹ میں جا کے اپلائے کریں ایک اور ویب سائٹ ہے آئی ویزا کے نام سے یہ فیک ہے پوری دنیا کا یہ بتاتے ہیں کہ ای ویزا ہے لیکن یہ فیک ویب سائٹ ہے تو جس بھی کنٹری کا آپ لوگ ای ویزا اپلائے کریں تو کوشش کریں اس کی افیشل ویب سائٹ میں جا کے اپلائے کریں ای ویزا اپلائے کرنے کا پروسس کیا ہے سب سے پہلے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے ایک ای میل بنائیں گے اور اس کنٹری کی ویب سائٹ میں افیشل ویب سائٹ میں جا کے اپنا ایک اکاؤنٹ بھی اس ای میل کے ذریعے کریٹ کریں گے پھر اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ سائن اپ ہو سکتے ہیں اور اپلیکیشن فارم فیل کر کے تمام ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیں کریں اور آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں یہ ای ویزا ہے اس طرح سے ای ویزا پلائے ہوتا ہے کافی ویڈیوز بھی موجود ہیں ہمارے چینل پر جس میں میں نے کافی تفصیل سے بتایا ہے کہ الیکٹرونک ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے ویزا آن رائیول کی بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے بندہ صرف اپنے گھر سے پاسپورٹ لے ٹکٹ لے ہوتل کی بوکنگ کرے اور چلے جائے جیسے کہ نیپال ہے نیپال میں ہم لوگ ویزا آن رائیول پہ جا سکتے ہیں تو یہ جناب آج کی ویڈیو تھی جس میں میں نے بتا دیا ہے کہ ویزا فری یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف ٹکٹ لیں اور اپنا پاسپورٹ لیں اور وہاں پہ چلے جائیں ائرپورٹ کی اوپر اسٹیمپ لگتی ہے ای ویزا الیکٹرونک ویزا ہے جیسے کہ آزربائی جان ملیشیا اور سنگاپور کا الیکٹرونک ویزا ہے اور تیسرا ہے ویزا آن رائیول ویزا آن رائیول یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب اس ائرپورٹ کی اوپر چلے جائیں گے تو وہاں پہ ایک انہوں نے ایک علیہ در روم سا بنایا ہوتا ہے یہاں پہ اس بنا ہوتا ہے وہاں پہ جائیں گے اپلیکشن فارم پھل کر کے فیز دیں گے تو پہلے آپ کو وہ ویزا دیں گے ویزا آن رائیول کا یہ مطلب ہے ائرپورٹ کے اوپر آپ کو ویزا دیں گے اس کے بعد آپ نے انٹری لگوانی ہے تو تین طرح کا ویزا ہوتا ہے لیکٹاؤنک ویزا ای ویزا جسے ہم کہتے ہیں ویزا آن رائیول جو کسی بھی ملک کے ائرپورٹ کے اوپر پہنچنے پر ملتا ہے اور ویزا فری کے ویزا چاہیے ہی نہیں یا ای ویزا بھی نہیں ہے اور ویزا آن رائیول بھی نہیں ہے آپ صرف جب اس کنٹری میں جہاں پہ ویزا فری ہے آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے تو آپ سیدھا ایمیگریشن میں چلے جائیں گے اور وہ آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ کر دیں گے تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو جس میں میں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ تقریبا 31 یا 32 کنٹریز میں ہم لوگ بغیر ویزا یا ویزا آن رائیول جا سکتے ہیں اور کافی کنٹریز میں ای ویزا ہے ای ویزا حاصل کرنے کا پروسس کافی ایزی ہوتا ہے سٹیلیا اور نیوزیلینڈ کا بھی ای ویزا ہے لیکن اس کا پروسس رہا ڈیفیکلٹ اس لیے ہے کہ بہت زیادہ ڈاکومنٹس چاہیے ہم باقی اگر دیکھیں آزربائی جان یا ایسی طرح کمبوڈیا ملیشیا تو ان کا ای ویزا حاصل کرنا کافی آسان ہے جناب اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری کوشش اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیے کریں تینک ویری مچ ملتے ہیں کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ